مووی کی سٹارٹ میں ہم لوگ کپل کو دیکھتے ہیں جس میں لڑکی کا نام مایا اور لڑکے کا نام جیمی ہے مایا واش روم میں اپنا پرگننسی ٹیسٹ کر رہی تھی جو کہ پوزیٹیف آتا ہے وہ دونوں بہت خوش تھے وہ بہت سالوں سے ٹرائے کر رہے تھے لیکن آج ان کی خواہش پوری ہی ہو گئی جیمی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے باہر سے بیر لانے جاتا ہے سٹارٹ کے سامنے کچھ بدماش لڑکے کھڑے ہوئے تھے جو اس کو تنگ کر رہے تھے لیکن وہ ان کو اگنور کر کے بیر لینے چلا جاتا ہے جب وہ سٹارٹ سے واپس آتا ہے تو وہ آدمی اس سے بتمیزی کرتے ہیں جیمی میں خصے میں آکے ان کو گالیاں بگ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ان تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی کو بہت خصہ آتا ہے تب ہی سین مایا کی طرف شفت ہوتا ہے جو کہ دوبارہ پرکننسی ٹیسٹ کر رہی تھی وہ پھر سے کنفرم کرنا چاہتی تھی لیکن وہ بھی پوزیٹیو ہی تھا مایا واش روم میں بیٹھی ہی تھی کہ تب ہی جیمی کی آواز آتی ہے باہر سے لڑنے کی آوازیں آتی ہے تو مایا ڈر جاتی اور فٹا فٹ پولیس والوں کو کال کرتی ہے اور واش روم کے دروازے کو لوگ کر دیتی ہے اسی وقت ایک لڑکہ دروازہ طور کیا مایا کو گھسیر کے لے کے جاتا ہے یہ وہی تین بدماش آتمی تھے جو جیمی سے بدلہ لینے کے لیے اس کا پیچھا کر کے اس کے گھر تک پہنچ گئے تھے ایک لڑکہ جیمی کو مار رہا تھا اور باقی دو مایا کو مار رہے تھے مایا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک نائف اٹھاتی ہے اور ان دونوں کو اپنے آپ سے دور رہنے کا کہتی ہے ان میں سے ایک بدماش لڑکہ اس کے نزدیک آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمت ہے تو مار کے دکھاؤ وہ اسے اکسا رہا تھا لیکن مایا میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اس پر حملہ کر پائے تب ہی پولیس کے سائرن کی آواز آتی ہے تو وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ ایک بڑی عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ بھی ہوش ہو کے نیچے گر جاتی ہے وہ عورت مر گئی تھی اور ایملنس والے اسے اٹھاکی لے کے جاتے ہیں نیکس سین میں جیمی اور مایا اسی بڑی عورت کے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے وہ بڑی عورت جیمی کی آنٹ تھی جس نے مرنے کے بعد اپنا گھر جیمی کے نام کر دیا تھا وہ لوگ اب اسی گھر میں شفٹ ہو رہے تھے اور ان کو ایک بڑی عورت آ کے ویلکم کرتی ہے اس عورت کا نام میب تھا جو کہ اس بڑی عورت کی اچھی دوست تھی وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور میب کہتی ہے کہ وہ ان دونوں کو کچھ دکھانا چاہتی ہے میب ان کو ایک جگہ پر لے کے آتی ہے جہاں پہ ایک دیوار لگی ہوئی تھی اور جس کے پاس ایک دروازہ بھی تھا دروازے کی سائٹ پر ہی ایک ہول بنا ہوا تھا دروازے کے اس سائٹ جنگل تھا جیمی کہتا ہے کہ میں بچمن میں اس گھر میں آیا کرتا تھا لیکن ہماری آنٹ اس جگہ پر ہمیں نہیں جانے دیا کرتی تھی جیمی کہتا ہے کہ کیا وہ اس سائٹ پر جا سکتا ہے لیکن میب اسے منع کرتی ہے میب جیمی سے کہتی ہے کہ تمہاری آنٹ پرانے زمانے کی باتوں کو مانا کرتی تھی اور ہول کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ وہ ہر شام کو لڈ آفرنگ کرتی تھی آفرنگ کے لیے کوئی میٹ یا لیور رکھ دیتی تھی مایا یہ سن کر ہستیتی ہے اور کہتی ہے کہ کس لیے میب کہتی ہے چھوٹے لوگوں کے لیے جن کو جیمی کی آنٹ ریڈ کیپس کہتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہستے ہیں کہ یہ تو بہت بچوں والی باتیں کر رہی ہیں لیکن میب سیریوس تھی وہ جیمی کی آنٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان کی زندگی بہت ہی تکلیفوں میں گزری ہے میب بتاتی ہے کہ تمہاری آنٹ کا ہزبن پہلے ہی نمونیاں ہونے کی وجہ سے ان کی ڈلت ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان کے بچے کی بھی موت ہو گئی تھی اور اس سب کا قصوروار وہ اپنے آپ کو سمجھتی تھی مایا پوچھتی ہے کیوں میب بتاتی ہے کہ کیوں کہ جیمی کی آنٹ نے ریڈ کیپس کو آفرنگ دینا بند کر دی تھی ان سب حاصلوں کے بعد جیمی کی آنٹ نے اپنی پوری زندگی اکیلے اس گھر میں گزارتی اور ریڈ کیپس کے لیے ہر روز آفرنگ رکھتی رہی ان کے مرنے کے بعد یہ گھر انہوں نے جیمی کو اسی لیے دیا تھا تاکہ جیمی کی وائفز ان ریڈ کیپس کے لیے آفرنگ رکھے وہ مایا سے وعدہ لیتی ہے کہ تم ہر روز یہاں پہ آفرنگ رکھنا اور آفرنگ دینا مت بھولنا مایا بھی ان کو یقین دلاتی ہے اور میو وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہ لوگ گھر میں شپٹنگ کرتے ہیں اور سارا سمان ٹھیک سے رکھتے ہیں گھر کی کنڈیشن کچھ خاص اچھی نہیں تھی تو اس کو رینویشن کی ضرورت تھی مایا چیزیں سیٹ کر کے اپنے بیڈروم میں جا کے لیٹی ہے تو وہاں پہ شد کے اوپر ایک بہت بڑا ہول بنا ہوا تھا وہ لوگ میو کے بار میں جاتے ہیں پہ سارے لوگ ان کا ویلکم کرتے ہیں بڑے اچھی طریقے سے مایا اور جیمی بہت خوش تھے وہاں پہ ایک ہوملیس آدمی جیمی اور مایا سے باتیں کرتا ہے تب ہی میو مایا کو سائٹ پہ آ کے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے آفرنگ رکھی تھی مایا کہتی ہے نہیں میں تو بھول گئی تھی میو کہتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو تو میں ہر روز وہاں پہ آفرنگ رکھتیا کروں گی لیکن مایا یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی میو کافی انسسٹ کرتی ہے مایا کہتی ہے کہ میں پرامس کرتی ہوں اگلی دفعہ میں آفرنگ رکھنا نہیں بھولوں گی تب ہی ہم اسی ہوملیس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ڈوگ کے ساتھ سڑک پہ چل رہا تھا اس کا ڈوگ بھاگ کر جنگلوں کی طرف جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جنگلوں میں آ جاتا ہے اس پوڑے آدمی کو کسی کی رونے کی آواز آتی ہے تو وہ اس طرف جاتا ہے تب ہی اس ہوملیس آدمی کی اوپر کوئی حملہ کرتا ہے مایا اور جیمی ان کو کام بتا کے خود گھر سے چلے جاتے ہیں جب وہ گھر سے جاتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری فیملی ان کا پرسنل سمان یوز کرتی ہے اور ان کے گھر میں پڑی ہوئی گروسری کھانے لگتے ہیں ان میں سے ان کا چھوٹا بیٹا مایا اور جیمی کے کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں پر رکھے ہوئے سکھوں کو وہ چوری کر لیتا ہے دوسری سائٹ پر ہم لوگ مایا اور جیمی کو دیکھتے ہیں جو کہ فادر کے ساتھ آنٹ کی گریف پر آئی تھے جہاں مایا فادر کو بتاتی ہے کہ وہ پہلے بھی کسی دوسری مرد کے ساتھ پرگنٹ ہوئی تھی لیکن وہ آدمی ایک اچھا باپ بننے لائق نہیں تھا تو اس نے ابوشن کروا لیا تھا لیکن اب وہ اتنے سالوں کے بعد جیمی کی بچے کی ماں بننے والی ہے جس کی اسے بہت خوشی ہے وہ وہاں پر فلاور رکھ کے چلے جاتے ہیں اب راستے میں مایا اور جیمی میو سے ملتے ہیں جو کہ اسی ہوملیس آدمی کو دھون رہی تھی وہ مایا کو بتاتی ہے کہ وہ آدمی کل سے مسیں ہیں اور ساتھ میں اس کا کتہ بھی مایا میو سے آنٹ کی بیوی کے بارے میں پوچھتی ہے تو میو بتاتی ہے کہ جیمی کی آنٹ نے ریڈ کیپس کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا کہ اگر وہ اس کے ہزبن کو بچا لیں گے تو وہ بدلے میں کچھ بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہے اس کا ہزبن ٹھیک ہو گیا تھا لیکن وہ اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے تھے جیمی اور مایا گھر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کا سارا سمان یوز کیا تھا لیکن وہ شرم کے مارے انہیں کچھ نہیں کہتے وہ لوگ ریپیرنگ کی کام میں بیزی ہو جاتے ہیں مایا نہانے کے لیے باتھروم جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان کا باتھروم ہی ان لوگوں نے یوز کیا تھا وہ نہانے کے لیے تیار ہی ہو رہی تھی کہ وہ دیکھتی ہے کہ کھٹکی میں سے انہی کا بڑا بھائی اسے دیکھ رہا تھا وہ نیچے آتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے تو اس کا باپ اسے مارنے لگتا ہے مایا اس کے باپ کو مارنے سے اسے روکتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا بڑا بیٹا اکل سے پیدل ہے جاتے وقت اس لڑکے کا باپ مایا سے سوری بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چیک رکھوں گا کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے مایا کہتی ہے کوئی بات نہیں مایا ان کو جاتے وقت نام بول کر بائی کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام مت لو مجھے ڈیڈی بلاؤ حیر یہ پوری فیملی تھی ہی اتنی عجیب نیکس سین میں ہم لوگ مایا کو آفرنگ دیتے دیکھتے ہیں وہ اس ہال میں اس آفرنگ کو رکھتی ہے اور دوبارہ مڑ کے دیکھتی ہے تو وہ غائب تھی مایا یہ دیکھ کر بہت شوقت ہو جاتی ہے اب نیکس سین میں ہم لوگ انہی ورکرز کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پہ ریپیرنگ کر رہے تھے اس فیملی کے بڑے بیٹے نے ورڈز اٹھاتے وقت ونڈرہ توڑ دی تھی یہ دیکھ کر جیمی اس پر خوصہ کر رہا تھا تو مایا اس کو منع کرتی ہے اب ہم نیکس سین میں مایا کو گارڈنگ کرتے دیکھتے ہیں مایا کو جنگلوں کی طرف سے کتے کی آواز آتی ہے تو اس سے لگتا ہے یہ وہی ہوملیس آدمی کا کتا ہے وہ اس کی آواز کے پیچھے پیچھے جنگلوں میں چلی جاتی ہے تو اس سے وہاں پہ کتا مل بھی جاتا ہے کتا ایسے ایٹ کر رہا تھا کہ جیسے وہ مایا کو کچھ بتانا چاہتا ہے کتا بھاگنا شروع کرتا ہے تو مایا بھی اس کا پیچھا کرتی ہے بھاگتے بھاگتے وہ ایک جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پہ ایک چھوٹا سا ہٹ بنا ہوا تھا کتا اس گھر کے اندر چلا جاتا ہے مایا اس کو باہر سے آوازیں دیتی ہے لیکن کتا کتا اس سے کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن مایا در کی وجہ سے اندر نہیں جاتی مایا گھر کی طرف واپس جا رہی تھی راستے میں اسے اسی آدمی کا بڑا بیٹا ملتا ہے جو کہ وٹس پر بیٹھا ہوا تھا وہ اداس بیٹھا ہوا تھا تو مایا اس کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو وہ کہتا ہے کہ میرا باپ مجھے ایک یوسلس آدمی سمجھتا ہے وہ رونے لگ جاتا ہے مایا اس کو چپ کرواتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے مایا بہت پسند ہے یہ کہہ کر وہ مایا کے قریب آتا ہے اور اسے زبردستی کرنے لگتا ہے مایا ہیلپ کے لیے چلاتی ہے اور یہاں پہ سین کٹ ہو جاتا ہے نیکس سین میں ہم لوگ مایا کو واپس اپنے گھر آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کی حالت تو بہت خراب لگ رہی تھی مایا گھر آ کے جیمی کو بتاتی ہے کہ وہ اسے کوئی دکھانا چاہتی ہے وہ دونوں وٹس کے اندر چلے جاتے ہیں اور مایا اس کو وہ والی جگہ دکھاتی ہے اور جیمی کو کہتی ہے کہ مجھے کارپینٹر کے بڑے بیٹے نے چھیڑا تھا اور کیسے کوئی اسے کھسیٹ کے لے گیا تھا جب وہ مدد کے لیے چلائی تھی جیمی کو لگتا ہے کہ مایا تھکاوٹ کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے جیمی مایا پر بلیف نہیں کرتا اور وہ دونوں وہاں سے آ جاتے ہیں اب جیمی میو کے بار میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر اسی آدمی کے بہن بھائی آتے ہیں اور اپنے بھائی کے بار میں پوچھتے ہیں کیونکہ لاس ٹائم وہ ان کی کھر میں ہی تھا جو کہ کل سے مسنگ تھا جیمی کہتا ہے کہ اسے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ان بہن بھائیوں کو جیمی کی اوپر ہی شکتا کیونکہ لاس ٹائم ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی وہ دونوں اس سے بتمیزی کرنے لگتے ہیں تو میو آ کے ان کو بھگا دیتی ہے وہ میو کو تھینک کہتا ہے نیکس سین میں ہم مایا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے روم میں آتی ہے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے ایک بونا آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک بیگ تھا مایا اس بونے کو دیکھ کر در جاتی ہے وہ پلاسٹک بیگ مایا کو دیتا ہے جس کے اندر اسی آدمی کا کٹا ہوا سر تھا جب بونا جاتا ہے تو مایا پروفز کے لیے اس کی پکچر لینے لگتی ہے جیمی گھر واپس آتا ہے تو مایا کہتی ہے کہ ذرا جا کے بیگ کے اندر دیکھو کہ کیا ہے جیمی بیگ کے اندر دیکھتا ہے تو اس میں کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا دیکھ کر جیمی بوئی شاکٹ ہو جاتا ہے اور مایا بتاتی ہے کہ یہ انہی ریڈ کیپس کا کام ہے جس نے جنگل میں میری جان بچائی تھی مایا فون لے کے آتی ہے اور اس کی پکچرز اسے دکھاتی ہے لیکن وہ پکچرز کافی بلرڈ تھی تب ہی دروازہ نوک ہوتا ہے وہاں پہ سو کول ڈیڈی آتا ہے دروازہ پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے یہاں پر جیمی کی حالت ہی حراب ہو گئی تھی کہ اگر اس کو پتا چل گیا کہ اس کی بیٹی کا کٹا ہوا سر ان لوگوں کے پاس ہے تو وہ ان دونوں کو جان سے مار دے گا جیمی اس کو دھمکی دیتا ہے کہ تم دروازہ پیٹنا بند کرو ورنہ میں پولیس کو کال کروں گا وہ اپنے موبائل کو دیکھتا ہے لیکن اس میں چارجنگ نہیں تھی جیمی بھاگ کر لیپ ٹاپ کی طرف جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ وہاں پہ نیٹ کی سگنل بھی نہیں تھے اور یہاں پہ جیمی سر سے لے کے پاؤں تک کپنا شروع کرتا ہے کیونکہ سگنل ان تینوں نے کاٹ دیئے تھے دوسی سائٹ پہ مائل اور شوپر کو لے کے کھڑکی سے باہر جاتی ہے تب ہی وہاں پہ اس آدمی کی بیٹی آ جاتی ہے اور تو مائل کے ہاتھ سے وہ شوپر گر جاتا ہے وہ لڑکی شوپر کے اندر دیکھتی ہے تو اس میں اس کے ہی بھائی کا سر تھا وہ جا کے اپنے فادر کو شوپر دکھاتی ہے یہ دیکھ کر اس کے باپ کو بہت خصہ آتا ہے اب تو ان لوگوں کی خیر نہیں تھی وہ لوگ گھر کی ونڈر توڑ کے گھر کے اندر گھج جاتے ہیں اور توڑ پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں جیمی جا کر سیکنڈ فلور پہ اپنے آپ کو لوگ کر دیتا ہے مائل بچتی بچاتی وٹس کی طرف بھاگتی ہے دوسری سائٹ پہ اسی آدمی کا بیٹا دروازہ توڑ کے جیمی کو پکڑ لیتا ہے وہ نائف سے جیمی کو شولڈر پہ سٹیپ کرتا ہے پیچھے پیچھے اس کا باپ پہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو پکڑ کے مار دو دوسری سائٹ پہ مائل بھاگتی بھاگتی اسی ہرٹ کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری مدد کرو بدلے میں میں تم لوگوں کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہوں جیمی روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس سے نہیں مارا بلکہ ریڈ کیپس نے اس سے مارا ہے وہ دونوں اس کے اوپر ہسنے لگتے ہیں دوسری سائٹ پہ وہ جیمی کو مارنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اسے کوئی سٹیپ کرتا ہے ہتیار چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ نہیں لگتی وہ اس بونے کو دیکھ کر شاکٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اس کو مار دیتے ہیں دوسری سائٹ پہ اس کی بہن مائل کی اوپر حملہ کرتی ہے اسے گراہ کر اس کا گلہ دمانے لگتی ہے تب ہی وہاں پہ اتنے زیادہ بونے آ جاتے ہیں اور وہ اس لڑکی کی اوپر حملہ کر کے اسے جان سے مار دیتے ہیں دوسری سائٹ پہ بونے اس باپ پیٹے پر بھی بھائی پڑھ رہے تھے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی نائف سے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اس آدمی کا بیٹا جان بچانے کے لیے گاڑی کے اندر بیرت کے بھاگنے لگتا ہے لیکن گاڑی کے اندر ایک بونہ بیٹھا ہوا تھا اس کا باپ اسے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن پیچھے سے بونہ اس کا گلہ کارٹ دیتا ہے یہاں پر اس کا بھی گیم آور ہو گیا تھا یہ دیکھ کر ڈیڈی کو بہت خصا آتا ہے وہ گاڑی سے اپنی بندوک نکالتا ہے اور بونوں کی طرف جاتا ہے جو کہ اس کی بیٹی کو ہی کھا رہے تھے وہ بونوں کو شوٹ کر کے مایا کی طرف آتا ہے یہاں پر مایا کو لیبر پین ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی ڈیڈی بندوک لے کے مایا کو شوٹ کرنے ہی والا تھا کہ کتا آ کے اس کی اوپر حملہ کرتا ہے بندوک نیچے گرتی ہے تو مایا بندوک اٹھا کے اسے شوٹ کر دیتی ہے جیمی آتا ہے اور مایا کو اندر لے کے جاتا ہے مایا اور جیمی کو ایک بیٹی ہوتی ہے اب صبح ہو جاتی ہے اور وہ ساری جگہ کو صاف کرتے ہیں مایا بیبی کو اکیلے چھوڑ کے واش روم کی طرف جاتی ہے تو پیچھے سے وہ نے اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں مایا یہ دیکھ کر ہرٹ کی طرف بھاگتی ہے وہ جیمی کو واضح لگاتی ہے لیکن اس نے کانوں میں ہیڈپون پہنے ہوئے تھے مایا ہرٹ کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے اس ہرٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی کیف بنی ہوئی تھی مایا کو ایک کیف کے اندر سے بیبی کی آواز آتی ہے تو وہ اس طرف جاتی ہے وہاں پر ایک بوڑی عورت بیٹی ہوئی تھی جس کے ہاتھ میں ایک ٹیڈی تھا مایا اس ٹیڈی کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ جیمی کی آنٹ کی بیٹی ہے کیونکہ جب وہ گھر میں شفٹ ہوئے تھے مایا نے آنٹ کی بیٹی کی تصویر دیکھی تھی جس کے ہاتھ میں وہی ٹیڈی پکڑا ہوا تھا مایا اسے کہتی ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس کرو وہ کہتی ہے کہ اب یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے وہ اس ٹیل کی بات کر رہی تھی جو مایا نے ان لوگوں کے ساتھ کی تھی جب وہ ان سے مدد مانگنے آئی تھی سارے بونی بھی نائف لے کے اپنے کمروں سے باہر نکلتے ہیں مایا روتی ہے اور کہتی ہے بونے اس پر ہستے ہیں مایا کو خصہ آتا ہے وہ ایک پتھر اٹھا کے ایک بونے کی اوپر مارتی ہے وہ نائف اٹھا کے بونے کو سٹیپ کرتی ہے اس کے بعد وہ اس بڑی عورت کی اوپر حملہ کرتی ہے اور اس کے آنکھوں کو انگلیوں سے پھوڑ دیتی ہے اور اسے جان سے مار دیتی ہے یہ دیکھ کر سارے بونے اس کے سامنے جھکتے ہیں ایز وہ ان کی نئی لیڈر ہو مایا بیبی کو اٹھا کے اپنے گھر میں واپس آتی ہے اور اپنی بیبی کو جیمی کو دیتی ہے مایا بونوں کے ساتھ آئے تھی وہ ناشنے لگتے ہیں اور مایا بھی ناشتی ہے بونے مایا کے اوپر بلڈ کر آتے ہیں جیسے یہ کوئی رچول ہو مایا بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اب وہ ان کی لیڈر تھی اب یہ سارے بونے اسی کی ہی بات مانیں گے اور اس چین پر آ کر مووی ختم ہو جاتی ہے خوب کے آپ کو مووی پسند آئے ہوگی